بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس بات کا آغاز اس چیز سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو مجبور نہ کرو اس طرح وقت گزارنے میں جس طرح تم نے اپنا بچپن گزارا ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالی نے مختلف وقت میں تخلیق کیا ہے وقت بدلتا رہتا ہے ضروریات بدلتی رہتی ہیں سوسائٹی کی ضروریات یہ تمام چیزیں بدل جاتی ہیں ان کے روئیے بدل چکے ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرو جس دور میں وہ پیدا ہوئے ہیں آپ کا دور اور تھا اس میں کچھ چیزیں بدل چکی ہیں دوسرا جب بھی بچوں کی تربیت کریں تو اس میں یہ دیکھیں کہ ان سے خود پوچھیں کہ بچے آپ کا یہ بہیوئر تھا اگر ان کا بہیوئر کسی چیز میں ٹھیک نہیں ہے تو ان سے خود پوچھیں کہ آپ کا یہ جو بہیوئیت جب وہ اچھے موڑ میں ہوں کیا یہ صحیح تھا کیونکہ قرآن مجید نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہو چکا تھا کہ میری رضا کے لیے آپ نے بیٹے اسماعیل کو زبا کرنا ہے لیکن پھر بھی وہ پوچھ رہے ہیں اور قرآن مجید میں کئی معاملات حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی زندگی میں اور انبیاء کی زندگی میں ہوئے ہیں لیکن قرآن مجید میں چند ایک چیزیں آئی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آگے نصیحت کا یا بہتری کا سبب بننا تھی وہ قرآن مجید نے ان کی زندگی سے لے کر پوٹ کر دی کیونکہ امتہ کے لیے یہ چیزیں ان کے لیے بہتر ہوگی ورنہ لاکھوں معاملات ہوئے ہوں گے اتنی لمبی زندگی کے اندر سو سا سے زیادہ زندگی تھی حضرت ابراہیم کی لیکن چند چیزیں کوٹ کی اس میں ایک چیز یہ بھی کوٹ کی کہ جب حکم آ گیا کہ آپ نے ان کی قربانی دینی ہے تو انہوں نے حضرت اسماعیل بچے تھے چھوٹے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے کرنا ہے یہ اللہ کا حکم ہوگی انہوں نے کہا فنظر مازہ ترہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے میں یہ کرنے لگا ہوں آپ دیکھیں کہ آپ کی رائے کیا ہے ہمیں بھی یہ سمجھانے کی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ نے بھی بچوں سے ان کی رائے پوچھنی ہے ان کو اپنی اپینین میں شامل کرنا ہے بڑے بچے ہو جاتے ہیں گھر کے معاملات میں تاکہ ان کو یہ ہو کہ ہمیں اہمیت دی جارہی ہے امپورٹنس دی جارہی ہے سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ جب وہ خود ایک چیز کا ڈیسیجن لیں گے کہ انہوں نے یہ چیز ٹھیک کی تھی یا نہیں کی تھی تو پھر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہاں میں نے خود یہ کہا تھا یہ چیز اچھی نہیں تھی اور میں نے کہا تھا نہیں کہ میں نے کرنی تو اس کے نتائج اچھے نکلیں گے والدین کامیاب بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے کوالٹی ٹائم اور کوانٹی ٹائم دینا ہے اب صرف اگر کوالٹی دیتے رہیں اور کوانٹی ٹائم نہ دیں زیادہ ٹائم نہ دیں تو ایسے ہے جیسے آپ نے اچھا کھانا کھایا ہیلتی فوڈ کھایا لیکن تھوڑا سا کھایا پھر بھوک رہے گی تو آپ نے کوانٹی ٹائم دینی ہے اور ٹائم دینے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ان سے سوالہ جواب ہی ہمیشہ ہوتے رہے کہ پڑھائی کیسی جا رہی ہے ہنور کیا ہے یا نہیں کیا سکول میں کیا ہوا نہیں ایسا آپ ٹائم ان کے ساتھ گزاریں کہ وہ ان کو یادگار رہے وہ ان کو یاد کرتے رہے کہ میرے ابو میری امی میرے ساتھ کھیلتے رہے میں نے انجوئے کیا تھا وہ کہانی سنائی وہ یادگار ان کے لیے رہے کچھ لوگ ہیں گھومانے پھرانے لے جاتے ہیں لیکن وہاں بھی وہ خوش نہیں ہوتے اب ایک بندہ ہے وہ گھومانے پھرانے نہیں لے گیا لیکن وہ گھر کے اندر ہی اچھا ٹائم دیا خوش رکھا تو وہ زیادہ بہتر ہے اب گھومانے پھرانے لے گیا سال میں ایک مرتبہ اس کی فیس بک پر تصویریں دے دی سب کچھ دے دی اور باقی سارا ٹائم گھر میں غصہ ہوتے رہے لیکن کچھ لوگ گھر میں ہی ان کو اچھا طریقے سے ڈیل کرتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں ان کو پیار کرتے ہیں اور فیس بک پر بھی نہیں دیتے تو ان کے بچے بہتر ہو جاتے ہیں تو کوالٹی اور کونٹی دونوں بچوں کو آپ نے ٹائم دینا ہے کچھ لوگ فیس بک پر لگے رہتے ہیں اور ڈراموں کو زیادہ ٹائم ٹی وی کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں ٹک ٹوک کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو ان کے بچے اگر خراب نکلتے ہیں تو پھر ان کو شکایت نہیں کرنی چاہیے دوسری کامیاب والدین بننے کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ کیا بچے جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر وہ اچھے کام نہیں کر رہے ہیں شرارتیں کر رہے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو وہ فیل ہو جائیں گے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا حکامیاب نہیں ہوں گے ان کو اس کی آگے جا کر نتائج بھکتنے پڑیں گے یہ ان کو سمجھاتے رہنا چاہیے اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو اپریسیشن میں لے گی کامیابی ہوگی زندگی میں کامیاب ہوں گے لوگوں کے سامنے بھی ان کی تعریف کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ اچھا ہی کام ہے اور میں اس کے نتائج اچھے نکلیں گے آخری چیز یہ ہے کیا میں خود وہ شخص ہوں جیسا بچوں کو بنانا چاہتا ہوں کیا میں ایسی والدہ ہوں یا ایسے والد ہوں کہ جو میں بچوں کو بنانا چاہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں نا حافظ قرآن بنے ہیں اور خود کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتے ہیں یا کبھی کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت تھوڑا سا پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی عید کے وقت کو تھوڑا سا ایک رکو پڑھ لیا کبھی ان کے بچے مدرسے کی مسجد کی کلاس میں اس نہ کریں اور خود قرآن کو کبھی کھولتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے وقت ضائع نہ کریں پڑھائی میں وقت لگائیں تاکہ پاس ہو جائے اور خود اپنا وقت اتنا زیادہ ضائع کرتے ہیں فیس بک میں اور فضول ٹاک شو پاکستان کے اور خبریں لمبی لمبی اور اخباریں نوائے وقت پڑھ رہے ہیں جنگ اخبار پڑھ رہے ہیں وقت ضائع ہو رہا ہے سیاسی خبروں سے ایسے انہوں نے آگاہی رکھنی ہوتی ہے جیسے قرآن سے بھی نہیں رکھتے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں ڈرامیں دیکھتے رہتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے بچوں کو کہ یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں وقت ضائع نہ کریں خود کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھے مومن بنے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں اور خود وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب انکل آنٹیز آتی ہیں دوست آتے ہیں کتنا انہوں نے جھوٹ بولا کتنی کسی کے خلاف باتیں کی نفرت انگیز باتیں کی کتنی غیبتیں کی اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا مسلمان بننا ہے تو قرآن مجید نے کہا تھا کہ وہ بات کہتے کی ہوں جو خود کرتے نہیں ہوں تو پہلے کرو پھر بچوں کو کہو زبان میں بھی اثر ہوگا اور وہ آپ کے عمل کو دیکھ کر بھی اس میں تبدیلی لائیں گے اگر ڈائریکشن صحیح ہو اگر آپ نے غلط ڈائریکشن پر ڈال دیا بچوں کو اور اس امید سے کہ نہیں خیر ہے میں اپنے در تبدیلی نہیں لاتا بچوں میں خود بخود آئے جائے گی غلط ڈائریکشن میں تو منزل بھی غلط ہی ہوگی لیکن اگر آپ نے صحیح ڈائریکشن پر ڈال دیا تو بے شک گاڑی آہستہ آہستہ چلتی رہے لیکن ایک نہ ایک دن صحیح منزل پر پہنچے گی آپ نے صحیح ڈائریکشن پر ڈال دیا بچوں سے زیادہ اپنے آپ پر پریشان ہو کہ بچوں نے آج ہومورک نہیں کیا اس پر پریشان تھوڑے ہوں اپنے اوپر کہ میں نے کوئی وقت ضائع تو نہیں کیا میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی میں نے کوئی فضول ڈرامے تو نہیں دیکھے ٹی وی پر بہت زیادہ ٹائم تو نہیں گزارتا گزار دی یا اپنے دوستوں سے فون پر باتوں میں یا رشتہ داروں سے بہن بھائیوں میں بچوں کو اگنور کر رہے ہیں اپنے اوپر بھی فکر زیادہ کریں ہم لوگ بچوں کے لئے پریشان ہوتا رہے تھے اپنے لئے پریشان ہوتا ہے جب اپنے لئے پریشان ہونا شروع کر دیں گے اور اصلاح کر لیں گے پھر بچے بچوں کی بھی اصلاح ہوگی تو اللہ تعالی ہم آئے اور ہمارے بچوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو آپ ان کو آگے شیئر کر دیں شکریہ و السلام